خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے کہ لم یبق من النبوت اللل مبشرات قالو ومل مبشرات قال الرؤیہ الصالحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی یعنی نبوت ختم ہو گئی اب کیا ہے کچھ خوشخبریاں ہوں گی خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور وہی ہو جاتی اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے ہیں یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی پھر سوچتے ہیں کہاں دیکھی تھی تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا جب وہ ہو جاتا ہے پھر یاد آتا ہے تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا سچا خواب میننگ فل خواب اور یہ سچے خواب بعض وقت فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں بعض وقت انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں اب تو خرق نبوت ختم ہو گئی نا لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حرام میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے حدیث ہے بخاری کی اول مابد ابی الرؤیہ السالحہ سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح و بین ہی وہی ہو جاتی تھی اس سے پرپیر کیا گیا جیسے یوسف علیہ السلام کو پرپیر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پر پہنچانے والا ہے اور وہ بین ہی ایسے ہوا اگرچہ چالیس سال بعد ہوا لیکن ہو گیا اسی طرح عام انسان اور نیک انسان سچ بولنے والے لوگ بساوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں اور ایک خواب مثلا ہو سکتا آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آکے پورا ہوا بعض وقت آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں کچھ تصویر دیکھیں نہ کچھ لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہلیں غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں ایسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے تو ایسے ہی یہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا نہیں نبوت اس کو نہیں ملی لیکن اس کا عقص یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے موسیقی